موسیقی عداب منصف ٹوی کے خاص بولیٹین سنہرے تلنگانہ میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سید انوار اللہ خوری آگے بڑھنے سے پہلے نظر دالیں گے ہیڈ لائنز پر دوہزار چوبیس میں بی جے پی کو اختدار سے بدخل کرنا ہی گاندھی جی کو حقیقی خراج حیدرباد میں سی ڈیولو سی جلاس کا اختتام آج کا دن تلنگانہ کے لیے اہمیت کا حامل قومی ایک جہتی دیوست سے سی ام کیسی آر کا خطاب سابق ریاست حیدرباد کا آج یوم انزمام مرکزی حکومت نے منایا یوم نجات امیت شاہ نے کی تقریب میں شرکت حیدرباد میں بیریسٹر اور ویسی کی قیادت میں نکالی گئی بائیک ریالی مجلس کے جانب سے بڑے پیمانے پر منایا گیا یوم قومی ایک جہتی تلنگانہ میں کانگریس ورکنگ کمیٹی کے دو اجلاس منقض ہوئے اس میٹنگ کے ذریعے کانگریس نے موڈی حکومت پر نشانہ سادھا اور آئندہ اسمبلی انتخابات کے لیے روٹ میپ بھی تیار کیا اس کے علاوہ میٹنگ کے بعد کانگریس نے یہ مطالبہ اٹھایا کہ خواتین ریزرویشن بل کو پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس کے دوران پاس کیا جائے اس میٹنگ میں راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ سے لے کر مانی پور تشدد تک ہر چیز پر تباہ دلے خیال کیا گیا کانگریس کے قومی صدر ملکار جن کھرگی نے کہا کہ آج ایک تاریخ دین ہے انہوں نے کہا کہ ملک ہیدرباد میں ہونے والے اس اجلاس کے پیغام کا انتظار کر رہا ہے اور ہمارا آج کا ایجنڈہ ریاستی اسیملی انتخابات اور دوہزار چوبیس کے لکھ سبا انتخابات کی تیاری ہے انہوں نے کہا کہ ہم مستقبل کے چیلنجز سے آکا ہیں اور یہ چیلنجز دراصل ہندوستانی جمہوریت کے چیلنجز ہیں اور ملک کو آئین کو بچانے کا چیلنج ہے انہوں نے کہا کہ اسی اسٹی بی سی کے علاوہ خواتین غریبوں اور اخلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک چیلنج ہے انہوں نے مزید کہا کہ آئندہ چند ماہ میں پانچ ریاستوں میں اسیملی انتخابات ہونے والے ہیں اور اس لیے یہ وقت خاموش بیٹھنے کا نہیں ہے کھرگے نے کہا کہ دوہزار چوبیس میں بی جی پی کو اختدار سے بدخل کرنا ہی مہاتمہ گاندھی کو حقیقی خراج عقیدت ہوگا کانگریس پارٹی کی تمام توجہ اس وقت لنگانہ کے اسیملی انتخابات پر مرکوز ہے اور اس سلسلے میں کانگریس ورکنگ کمیٹی کا تین روزہ اجلاس حیدرباد میں جاری رہا اس سلسلے میں پارٹی کے سینئر لیڈر پون کھرہ نے آج مسلسل دوسرے دن میڈیا سے باتشیت کی سی دوران پون کھرہ نے وومنس ریزرویشن بل پر بات کی انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے انیس سو نوازی میں سابق وزیر آزم راجیف گاندھی نے لوکل بارڈیز انتخابات میں خواتین کے لیے تین تیس فیصد ریزرویشن کو مختص کیا تھا جس کے بعد کانگریس کی حکومتوں نے مسلسل کوشش کی کہ لوک سبھا اور راجیف سبھا میں خواتین کے لیے تین تیس فیصد ریزرویشن کو پاس کروایا جائے انہوں نے کہا کہ منموہن سنگھ حکومت کے وقت جب یہ بل آیا تو آج بھی راجیف سبھا میں موجود رہے پون کھرہ نے کہا کہ کانگریس ورکنگ کمیٹی کا مطالبہ ہے کہ کل سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے خصوصی اجراس کے دوران وومنس ریزرویشن بل کو پاس کیا جائے محلہ آرکشن 1989 میں جب راجیف جی پردھان منطری تھے تب ستھانی نکائیوں کے چناؤں میں انہوں نے ایک تیہائی آرکشن محلہوں کے لیے سنشت کیا تھا تت پسچات کانگریس کی سرکاروں نے لگاتار پریاس کیا کہ محلہ آرکشن کا بل پاس ہو کانون بنے لوگ سبھا ایوام ویدان سبھاوں کے لیے بھی ایک تیہائی آرکشن کے لیے الگ الگ سرکاروں نے الگ الگ سمیہ پر اپنی حیثیت کے انسار اس کو پاس کرانے کی پریاس کیا کبھی راج سبھا میں پاس ہوتا تھا لوگ سبھا میں نہیں ہوتا تھا کبھی لوگ سبھا میں ہوتا تھا راج سبھا میں گر جاتا تھا ڈاکٹر من مہن سنگھ کی سرکار کے وقت جو یہ بل آیا وہ آج تک جیویت ہے راج سبھا میں پاس ہوا ہوا ہے ہماری کل CWC کانگریس کاری سمجتی کی جو بیٹھک میں ریزولیشن پاس ہوئی پرستاو پارت ہوا اس میں یہ مانگ کی گئی ہے کہ یہ جو آنے والا وشیش سطر ہے اس میں مہلا آرکشن کے اس بل کو پاس کیا جائے پارت کیا جائے یہ بہت مہتوپون ہے اعتحاسک ہے آپ کو گیان ہے کہ پور کانگریس ادھیاکشا شریمتی سونیا گاندھی نے پتر بھی لکھا تھا پردھان منتری کو پتر لکھا تھا ہم پھر سے اس مانگ کو اس پرستاو کے ذریعے دھوراتے ہیں مہلا صدر تلنگانا کانگریس ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ حیدرباد کے لیڈرز کو کانگریس پر تنخیط کرنے کا کوئی حق نہیں ہے انہوں نے الزام لگایا کہ وزیر اعلیٰ کے چندرہ شیخ راو کالشورم کو ایٹی ایم کے طور پر استعمال کر رہے ہیں فالمورو رنگا ریڈی پروجیکٹ کے لیے کیے گئے اشتہارات کی قیمت بہت زیادہ ہے ریونت ریڈی نے شہر حیدرباد کی ہوتل میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے چندرہ شیخ راو حکومت پر تنخیط کی اور کہا کہ چندرہ شیخ راو کا خاندان دہلی شراب گھوٹالے میں ملوث ہے چندرہ شیخ راو الیکشن جیتنے کے لیے اپنی بیٹی کو جیل بھیجنے کو تیار ہیں اور وہ قویتہ کی گرفتاری سے ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چندرہ شیخ راو اور بی جے پی کے ریاستی صدر کی چندرڈی مختلف نہیں ہیں چندرہ شیخ راو چندرہ شیخ راو نے آج قومی ایک جہتی تقریب کے موقع پر باقی عامہ میں قومی پرچم لہ رہایا اس موقع پر ریاستی وزراد چیف سیکریٹری شانتی کماری کے علاوہ سپیکر پوچھا رم سری نواز ریڈیا اور دیگر موجود تھے اس موقع پر چیف منسٹر نے خطاب کرتے ہوئے آزادی کی نظام حکومت کے خلاف لڑائی میں جانوں کی قربان کرنے والوں پر خراج پیش کیا اور کیسی آر نے کہا کہ تلنگانہ کے لیے سترہ ستمبر کا دن کافی اہمیت کا حامل ہے اور آج ہی کے دن اس علاقے کو شخصی حکمرانی سے چھٹکارہ ملا تھا اور یہ علاقہ جمہوری ہندوستان کا حصہ بنا تھا اس موقع پر وزیر آرہ کے ایسی آر نے حکومت کی جانب سے کی گئے فلاحی اسکیمز کی حصول یابیوں کو بھی اجا کر کیا بارت دے شانکی سواثمتران شددین چند تروا بریٹிஸ் پریپாலனகு வெலுபல رாஜுலை எலுபடிலோ உன்ன சம்ஸ்தானாலனு بارت யுணியன்லோ கலிப்பே பரக்ரியனு நாடி بارت பரவுத்வன் சேப்பட்டின் அந்துலோ بாகங்க மன ஹைதிரபா சம்ஸ்தானம் 17. سپٹம்பர 19.19.19.19. 19.19.19.19.19 مرکزی وزیر داخلہ عمیت شاہ نے سابق ریاست حیدرباد کے نواب نظام پر شدید تنخیط کی اور وہ آج حیدرباد میں سابق ریاست حیدرباد کے انڈین یونین میں انزمام کی یادگار موقع پر مرکزی حکومت کی جانب سے منقضہ یومنجات تقریب سے خطاب کر رہے تھے عمیت شاہ نے کہا کہ انگریزوں کی غلامی سے آزادی کے بعد حیدرباد پر نظام نے 399 دن تک یہاں پر حکومت کی اور اس موقع پر مرکزی وزیر عمیت شاہ ریاستی حکومت پر بھی جم کر تنخیط کرنے لگے اس تقریب میں عمیت شاہ نے پریڈ کی سلامی بھی لی تقریب میں بی جے پی کے ریاستی صدر وہ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی اور دیگر بھی موجود تھے مرکزی وزیر عمیت شاہ مکتی کے 75 سال پورن ہو رہے ہیں کو چریدارت کر کر ہیدر آباد پولیس ایکشن کی ڈیزائن کی بڑا کے یہ وسال شتر کو ہمارے مہان دیس کے ساتھ جھوڑنے کا کام کیا سابق ریاست حیدرباد کے انڈین یونین میں انزمام کے دن کے موقع پر حیدرباد کی راج بھون میں یومن اجات تقریب کا انقاط عمل ملایا گیا ریاست کی گوونر نے اس موقع پر قومی پرچم لہر آیا انہوں نے لوگوں کو تلنگانا کی آزادی کی مبارک بات پیش کی گوونر نے نظام حکومت کے خلاف جدوجہد کرنے والے مجاہدین کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراجی اقیدت پیش کیا کلہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے سابق حیدرباد اسٹیٹ کے یوم انزمام کے موقع پر آج سترہ ستمبر کو یوم قومی یکجہتی کے طور پر منایا گیا اس موقع پر حیدرباد کے درگاہ یوسف نامپلی چوراہے سے ترنگا بائیک ریالی نکالی گئی بیریسٹر اوویسی صدر کلہند مجلس اتحاد المسلمین ورکن پارلمیٹ حیدرباد نے اسرائیلی کی قیادت کی اسرائیلی میں مجلسی ارکان اسمبلی وہ کانسل اور کارپوریٹرز کے علاوہ کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ترنگا ریالی نامپلی چوراہا بازار گھاٹ ویجینگر کالونی چوراہا سے عیدگاہ بلالی ہاکی گراؤن مارسپ ٹینک پر پہنچ کر ایک بڑے جلس ایام میں تبدیل ہوئی بیریسٹر اویسی ایم پی وہ صدر کلہند مجلس اتحاد المسلمین نے یوم قومی ایک جہتی کے موقع پر ترنگا لہرایا اور جلس ایام سے خطاب کیا مجلس پر تنقید کرتے ہیں کیا تم اس بات کو بھی نہیں مانتے کہ منجلس نے لوگوں کے درمیان میں بھارت کے آئین کے اعتماد کو مضبوط کیا منجلس نے اپنی سیاسی سفر کے ذریعے کمزوروں مظلوموں دلیتوں مسلمانوں کو کہا کہ آؤ اپنی میڈرشپ بناو کیا اس سے دیش مضبوط نہیں ہوگا یہ اور بات ہے کہ تم دلیت اور مسلمانوں کی سیاسی لیڈرشپ کو برداشت نہیں کرتے مگر یہ کام من لے ستحاد المسلمین نے کیا میرے عزیز دوستو اور بزرگو حیدر آباد کے تعلق سے نہروں نے کہا تھا نہروں نے کہا تھا حیدر آباد کے بارے میں اب عمیر شاہ کے کیا ہم کو حیدر آباد کی تاریخ بتائیں گے ملک کو آزاد ہو کر 75 سال سے زیادہ ہو گیا بی جے پی کی حکومت رہی ہے تو کبھی کانگریس کی رہی ہے مگر برباد کون ہو رہے ہیں تکلیف کے 95% اور اس پر دلیت بھی ہے مسلمان بھی ہے عادی واسی بھی ہے اور ہماری بربادی پر انہوں آکے اپنا تاج لگاتے ہیں اور اوٹ حاصل کرتے ہیں یہ بات آپ کو سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں سابق حیدرواد اسٹیٹ کے یوم انزمان کے موقع پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے آج یوم قومی یکجہتی کے طور پر منائے گیا اس زیمن میں حلقی اسمبلی کاروان مجلس کے رکنے اسمبلی کوثر مہیددین کی قیادت میں کاروان سے ماستب ٹینک تک ترنگا بائیک ریالی نکالی گئی اس ریالی میں مجلسی قائدین اور کارکنوں کی کثیر تعداد نے حصہ لیا کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے سابق حیدرواد اسٹیٹ کی یوم انزمان کے موقع پر آج سترہ ستمبر کو یوم قومی یکجہتی کے طور پر منائے گیا اس زیمن میں گھانسی بازار مجلس کے نمائندہ کارپوریٹر محمد ساحل کی قیادت میں لارڈ بازار سے ماستب ٹینک تک ترنگا بائیک ریالی نکالی گئی جس میں مجلسی قائدین کی کثیر تعداد نے حصہ لیا تلنگانہ کے وزیر سیویل سپلائز جی کملاکر نے سابق حیدرواد اسٹیٹ کے یوم انزمان کے زیمن میں آج قومی یکجہتی کے موقع پر کریم نگر دہی منڈل کے تھیگلہ گھٹا پلی میں واقع تلنگانہ بھوان میں قومی پرچم لہر آیا اس موقع پر جی کملاکر نے کریم نگر پولیس گرانڈ میں مراخضہ قومی یوم یکجہتی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ریاست کی عوام کو قومی یوم یکجہتی کی مبارک بات پیش کی اور مجاہدین آزادی کو تہنیت پیش کی تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے سابق حیدرواد اسٹیٹ کے یوم انزمان کے زیمن میں سنگار ایڈی ایک الیکٹریٹ دفتر میں تلنگانہ قومی یوم یکجہتی کے موقع پر پرچم لہر آیا اور اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے عوام کو قومی یکجہتی کی مبارک بات دی اور تلنگانہ حکومت عوام کی ترقی کے لیے ایک اسکیمز قروبہ عمل لارہی ہے محمود علی نے کہا کہ ریاست تیزی سے ترقی کی سمت گامزن ہے اور ریاست کی ترقی ہی حکومت کا اہم مقصد ہے اس پروگرام میں سرکاری اہددار کی علاوہ عوامی نمائندے اور عوام کی کثیر تعدادنی شرکت کی تلنگانہ کے وزیر سمکیات ٹی سرنی واسی آدو نے سابق خدرباد اسٹیٹ کے جو میں انزمام کے زیمن میں میدک کلیکٹریٹ کے دفتر میں تلنگانہ قومی یکجہتی کے موقع پر قومی پرچم لے رہا ہے اس موقع پر ٹی سرنی واسی آدو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر علا کے سی آر ریاست کی ترقی پر توجہ دے رہے ہیں ریاست کے تمام ازلہ میں میڈیکل کالیجز کو قائم کیا گیا حکومت ایڈو پیالا مندر کی ترقی کے لیے ایک سو کروڑ روپے کی منظوری دے چکی ہے تلنگانہ ملک کی وہ واحد ریاست ہے جو چوبیس گھنٹے بجلی فراہم کر رہی ہے مشن کاکتیہ اسکیم کے ذریعے طالابوں کو بحال کیا گیا اور اس کی وجہ سے فصلوں کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوا مشن بھگی رتا کے ذریعے ہر گھر کو صاف پینے کا پانی سربراہ کیا جا رہا ہے حضرباد اسٹیٹ کے جو میں انزمام کے موقع پر قومی ایک جہتی کے موقع پر رکن قانون ساز کون سر پی راجشور رڈی نے بھوپال پر لی ڈسٹرک کلیکٹر میں قومی پرچم لہر آیا اور اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے عوام کو قومی ایک جہتی کی مبارک بات دی اور تلنگانہ حکومت کی جانب سے روبہ عمل لائے جانے والے اسکیمز پر بھی روشنی ڈالی حضرباد اسٹیٹ کے جو میں انزمام قومی ایک جہتی کے موقع پر تلنگانہ کے گورنمنٹ چیف وپ ڈی وینائے نے بھاس کر حرم کنڈا زلے کے پولیس پرٹ گراؤنڈ میں قومی پرچم لہر آیا اس موقع پر خطاب بھی کیا اس پروگرام میں زلہ کلیکٹر سکتہ پٹنا ہے کنڈیشنل کلیکٹر سی ایچ مہندرہ اور عوامی نمائندوں نے بھی شرکت کی تلنگانہ کی وزیر سمکیات و افضائش مویشیاں ٹیسری نباس یادف نے میدک گو سمندر طالب میں مچھلیوں کو چھوڑا اس موقع پر ٹیسری نباس یادف نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد وزیر اعلیٰ کے سی آر ماہی گیری کو ترقی دے رہے ہیں اور تلنگانہ جیسی اسکیم سے ملک کی دوسری ریاستوں میں کہیں نہیں ملتی انہوں نے کہا کہ حکومت ایک لاکھ ماہی گیروں کو نئی رکنیت بھی فراہم کر رہی ہے ملتی بھی فراہم کر رہے ہیں ملتی بھی فراہم کر رہے ہیں دانی براکارہ میں ایچ کھوڑ ہم نے رہا جاگ رہا تھا لیسکوال آستے اوردہ نہیں اورد آستے بچہ گارل آستے پڑھون نیلا لہیشہ بارے کے پرپتو بات دیتا آج پیر بھی نہ امید شاہ کے حضرباد دورے کے دوران بی جے پی قوم جنرل سیکریٹری وہ قریب نگر کے ام پی بندی سنجے نے ملاقات کی بندی سنجے اور امید شاہ کی اس ملاقات کو لے کر سیاسی حلقوں میں چھ ماہ گویاں شروع ہو چکی ہیں واضح ہے کہ تمام ایک سو انیس سا اسیملی حلقوں میں پارٹی کے مبسرین نے دورہ کر کے بی جے پی عالی قیادت کو رپورٹ سونپی ہے اور ایسے میں اس ملاقات کو کافی اہمیت دی جا رہی ہے تو لنگانا کے جوکل میں بی جے پی کی بہت لیول اجلاس منعقد ہوا اور اس اجلاس میں بی جے پی انچارج وہ سابق رکنے پارلی میں ٹی پی جتندر رڈی نے شرکت کی اس مواقع پر انہوں نے بات کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کو تنخید کا نشانہ بنایا اور کانگریس پارٹی ستر سالوں میں ملک میں کوئی ترقی نہ کی یہ الزام لگایا اور اب ایک بار پھر ریاست تلنگانا میں اختدار حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہی ہے ریاست کے عوام کانگریس پر اعتماد نہیں کریں گے جتندر رڈی نے بی آر ایس کو بھی تنخید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ریاست کی عوام بی آر ایس کی حکمرانی سے تنگ آ چکے ہیں اور بی آر ایس کو آئندہ انتخابات میں سبق سکھائیں گے انہوں نے کہا کہ آئندہ انتخابات میں بی جے پی ریاست میں اختدار پر آئے گی تنگانا تلگو دیشم کے ریاستی نائب صدر اور ہیدرباد پارلیمنٹ کے تلگو دیشم انچارچ علی مسختی نے آج کانگریس میں شمولیت اختیار کی کانگریس کے قومی صدر ملکار جن کھرگے کی موجودگی میں ہیدرباد کے ہوتل تاج کرشنا میں جہاں کانگریس ورکنگ کمیٹی کا اجلاس جاری ہے تنگانا پی سی سی کے صدر ریونت رڈی نے علی مسختی کو کانگریس کا کھنوہ پہنا کر پارٹی میں شامل کیا اس مواقع پر کانگریس قائدین محمد علی شبیر محمد عزر الدین اور دیگر بھی موجود تھے واضح رہے کہ علی مسختی سابق امیلے ابراہیم بن عبداللہ مسختی کے فرزن ہیں علی مسختی تلگو دیشم کے ٹکٹ پر چار بنار اسمبلی حلقے سے الیکشن لڑ چکے ہیں جبکہ اطلاعات ہیں کہ آئندہ انتخابات میں بھی وہ چار بنار حلقے سے کانگریس کے ٹکٹ پر مخابلہ کر سکتے ہیں سرکردہ ماہر ماہولیہ تحریک سولم نے حیدرباد کا دورہ کیا انہوں نے گرین انڈیا چیلنج کے تحت بیگم پیٹ میں پودا لگایا انہوں نے آوٹر رنگ روڈ کے خریب سولار روف سائیکلنگ ٹریک پر سائیکل چلائی اخوابہ متحدہ کے ماہولیہ تھی پروگرام کے سابق ایکزیکیٹیو نے سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ایکس پر اسائیکلنگ ٹریک کی ستائش کی انہوں نے کہا کس طرح کی ٹریک انہوں نے کوریا میں دیکھی تھی اور آخر میں ہٹ لائنس پر ایک اور نصر دوہزار چوبیس میں بی جے پی کو یہ اختدار سے بے دخل کرنا ہی گاندھی جی کو حقیقی خراج حیدرباد میں سی ڈیبلو سی جلاس کا اختتام آج کا دن تلنگانا کیلئے اہمیت کا حامل قومی یک جہتی دیوست سی ایم کے سی آر کا خطاب سابق ریاستت حیدرباد کا آج یوم انزمام مرکزی حکومت نے منایا یوم نجات امید شاہ نے کی تقریب میں شرکت حیدرباد میں بیریسٹر اویسی کی قیادت میں نکالی گئی بائیک ریالی مجلس کی جانب سے بڑے پیمانے پر منایا گیا یوم قومی یک جہدی اور اس لیے خبروں کا سلسلہ اختتام کو پہنچا دیجئے اجازت اللہ حافظ